بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی میٹر یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں فارمانائٹ ہاؤسنگ سکیم لاہور میں جو کہ لکیٹیڈ ہے دی ایچے فیس فائیو سیکٹر ایم کے اپوزٹ سائٹ پہ فارمانائٹ ہاؤسنگ سکیم لاہور کی جو انٹرنس ہے وہ تین مین ڈیفرنٹ روٹ کے ساتھ ہے پہلی اس کی انٹرنس جو ہے وہ رنگ روڈ سے ہے رنگ روڈ سے اس کی جو ڈسٹرنس ہے فارمانائٹ ہاؤسنگ سکیم کی وہ اپروکسیمیٹلی ایک کلومیٹر ہے دوسری انٹرنس جو ہے وہ ڈی ایچے فیس فائیو سے ہے اور جو تیسری اس کی انٹرنس ہے وہ فیروز پہ روڈ سے ہے گھر کا جو وزٹ ہے وہ دس مرلا برینڈ نیو گھر ہے سپینش لک میں جو ہے وہ گھر کا ڈیزائن کیا گیا ہے گھر کی ڈیٹیل سپیسیفیکیشن پرائیز اور رنٹل ویلیو اس ویڈیو کے اندر انکلیوڈ ہے اس لیے دیکھ اور روڈ جو ہے وہ کارپیٹڈ ہے رائٹ سیٹ کے بعد میں آپ کو لیفٹ سیٹ کے بارے میں بتا دوں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جتنے بھی گھر ہیں وہ کنسٹرکشن مہا پر چل رہی ہیں اور جو کچھ گھر ہیں وہ کنسٹرکٹڈ ہے روڈ کی بات کی جائے تو روڈ جو ہے وہ کارپیٹڈ ہے تو چلیں چلتے ہیں گھر کی اوورویو کی طرف فرنٹ ایلیویشن کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیزرٹ اور جو ہے وائٹ کلر کا بولڈ کلر کا جو ہے وہ اس کو کلر د اندر جو ہے وہ وینٹیلیشن کے لیے وائٹ وینڈو یوز کی گئی ہیں اور بلکنی جو ہے اس کی رائٹ سیٹ کے پر رکھی گئی ہے فرنٹ ایلیویشن کے بعد اس کی یوٹیلٹیز میں آ جاتے ہیں الیکٹی سٹی کا کنیکشن انسٹال ہے وارٹر سپلائی کا کنیکشن وہ بھی انسٹال ہے گیس کا کنیکشن جو ہے وہ اس کا ڈیمانڈ نوٹس سبمیٹ ہے کنیکشن کے بعد آپ گھر کا گرین ایلیا دیکھ سکتے ہیں جس کی جو میرمنٹ ہے وہ پروکسیمیٹلی روڈ سے لے کے والل تک آٹھ فٹ کے قریب ہے مین والل کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹون کا جو ہے وہ کام کیا گیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ریمپ کی طرف ریمپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے اور گیراج کے لیے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپروکسیمیٹلی اس کے اندر دو سیڈان شیپ جو ہے وہ گاڑی کھڑی کرنے کی جو ہے وہ سپیس رکھی گئی ہے گیراج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کیلیگرافی کا جو ہے وہ کام کیا گیا ہے فرنٹ وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزرٹ کلر کا جو ہے وہ راک وال کیا گیا ہے اور اس کی جو سیلنگ کا ڈیزائن ہے اس کو تھوڑی سی موڈرن لک دی گئی ہے لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ چوکلیڈ کلر کا جو ہے وہ باٹم کیا گیا ہے رائٹ سائٹ کے بات کی جائے تو یہ بلکل ایک اوپن سپیس رکھی گئی ہے جو کہ تھری سائیڈڈ جو ہے وہ اوپن ہے اس کی جو ویٹھ ہے وہ اپروکسیمیٹلی تین فٹ کے قریب قریب ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں رائٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ کا جو ایریا ہے وہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ وارٹر کی جو ہے وہ موٹر انسال کی گئی ہے وارٹر ٹیب لگائے گئے ہیں اور فرنٹ وال کے اوپر کلیگرافی اور لیفٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیفیشل گراس لگایا گیا ہے فلورنگ کی بات کی جائے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گراس اور ٹائلز کا جو ہے وہ مکسچر لگایا گیا ہے تو ون بائی ون ہم فرسٹ فلور اور گران فلور کا وزٹ کریں گے گران فلور کی جو انٹرنس ہے وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیوینگ روم سے ہم انٹر ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں لیوینگ روم کی جو فلورنگ ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ ٹائلز کی کی گئی ہے فرنٹ وال کی بات کی جائے تو اس میں لیفٹ رائٹ جو ہے وہ میرر لگائے گئے ہیں اور میٹ میں جو ہے وہ وال پیپر جوز کیا گیا ہے لیوینگ روم کے اندر ونٹیلیشن کے لیے وائیڈ بینڈوز جوز کی گئی ہے جہاں پر جو ہے وہ سیفٹری گل کا بھی استعمال کیا گیا ہے سیلنگ کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ رائٹ جو ہے وہ سیلنگ پین انسٹال کیا گیا ہے اور سیلنگ کے ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وڈن ٹیکچر دیا گیا ہے سیلنگ کو لائٹنگ کا ایریا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کافی زیادہ جو ہے وہ لائٹس لگائی گئی ہیں اس کے بعد چلتے ہیں جو اس کا وہ ہے ٹی وی لانچ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرانٹ کے اوپر جو ہے وہ میڈیا وال کے لیے سپیس رکھی گئی ہے لیفٹ شائٹ کے اوپر جو ہے وہ بوک شلف رکھی گئی ہے اور وال کے اوپر جو ہے والپیپر کا یوز کیا گیا ہے دس مرلے کا یہ گھر ہے اس لیے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لانچ کا ایریا کافی زیادہ بڑا ہے فلورنگ کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ مٹ میں جو ہے وہ فنوس لگایا گیا ہے لیفٹ رائیٹ جو ہے وہ سیلنگ فین انسٹال کیے گئے ہیں اس کی اوپوسٹ وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ ماربل کا جو ہے وہ ٹیکچر دیا گیا ہے اس کے اندر اور بیک سائٹ کے اوپر جو ہے وہ لائٹس لگائی گئی ہیں فرسٹ ٹور کی انٹرنس گراؤنڈ فلور سے بھی ہے اور سپرٹ انٹرنس جو ہے وہ اس کی گیلری سے بھی ہے تو اگر کوئی اس کو رینٹ پر دن جاتا ہے تو اس کی انٹرنس جو ہے وہ بلکل سپرٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ فلور کی انٹرنس اس کی اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے جو ہے بیڈروم دو بیڈروم جو ہیں وہ اس کے گراؤنڈ فلور پہ ہیں ون بائی ون ہم دونوں بیڈروم کا وزیڈ کریں گے فرسٹ بیڈروم آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں جو کہ بلکل سٹینڈر سائز کا ہے ایک سائز جو ہے وہ ایک بیڈروم سٹینڈر سائز کا اور دوسرا جو بیڈروم ہے وہ ماسٹر بیڈروم ہے فلورنگ اس کی بھی کمپلیٹ ٹائل کی گئی ہے اور فرنٹ وال کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں ونٹیلیشن کے لئے ونڈو اور بیک سائٹ پہ جو ہے وہ والپیپر کا جوز کیا گیا ہے سیلنگ کی بات کی جائے تو بلکل اس کو پلین رکھا گیا ہے صرف اس کے باورڈر لائن کے پر جو ہے وہ اس کی سیلنگ کے جو ہے وہ وڈن ٹیکچر دیا گیا ہے واش روم کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیچ ڈ واش روم ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ کبرڈ ہیں فلورنگ کی بات کی جائے واش روم کی تو اس میں آپ دیکھتیں گری کلر کا جو ہے وہ ٹائل کموٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور لائٹ گری کلر کے ٹائلز اس کی والز پر لگائی گئی ہیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ کموٹ کا یوز کیا گیا ہے شاور کے لیے جو ہے وہ سپریٹ سپیس بنائی گئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کنسیلڈ جو ہے وہ شاوری اس کیا گیا ہے اس کی جو واشروم کی کبٹ ہے وہ روم کی جو کبٹ ہے واشروم کے ساتھ ہی اٹیشت ہے آپ کبٹ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیمینشن جو ہے وہ فلور سے لے کے روف تک اس کی ڈیمینشن ہے اس کا میں آپ کو اندر یہ دکھا دوں اس کے بعد چلتے ہیں ہم سیکنڈ بیڈروم کے طرف سیکنڈ بیڈروم ہے آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں بلکل ماسٹر بیڈروم ہے اس کی بھی فلورنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ٹائلز کی گئی ہے فرنٹ وال کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں والپیپر کا یوز کیا گیا ہے اور سیلنگ کا ڈیزائن جو ہے اس میں بلکل ماڈرن شیپ دی گئی ہے اس میں میڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہڈن ٹیکسٹر کیا گیا ہے روم کے اندر وینٹیلیشن کے لیے وینڈو رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جو روم کے ساتھ کبٹ ہیں اس کی ڈیمینشن فلور سے لے کے روف تک اس کی جو ہے وہ ڈیمینشن ہے روم کے ساتھ جو اٹیچڈ واشروم ہے اس کا آپ انٹیریر دے سکتے ہیں جس کے اندر چوکلٹ کلر کی جو ہے وہ ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے اس کی فلورنگ کے لیے اور وائٹ کلر کی ٹائلز یوز کی گئی ہیں اس کی والز کے لیے واشروم کے اندر جو کموٹ یوز کی گئی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں انڈین سیڈ جو ہے وہ یوز نہیں کی گئی اور واشروم کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے ایک سمال وینڈو اور اگزاست کا یوز کیا گیا ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم جو گراؤن فلور کا پر جو ہے کچن کچن کے بعد ہم ویزٹ کریں گے فرسٹ جو ہے فلور کا مین انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں مین اس کی جو انٹرنس ہے گراؤن فلور کے کچن کی بات کی جائے تو آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی جو ہے وہ فلورنگ کمپلیٹ ٹائلز کی کی گئی ہے اور white کلر کا جو ہے وہ shelf لگائی گئی ہیں اس کی دیکھ سکتے ہیں بلکل اس میں جو ہے وہ white کلر کا marble عیقی ہے قبرٹ کے بعد کی جائے تو اس میں جو ہے وہ uv sheet اسمال کی گئی ہے اس کی قبرٹ کے لئے برنر جو ہے وہ already installed ہے وینٹیلیشن کے لیے جو ہے وہ kitchen میں بھی separate جو ہے وہ وینڈوز لگائی گئی ہیں سیلنگ کی بات کی جائے تو اس میں بالکل plane سیلنگ کی گئی ہے لیکن اس کے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈ کے اندر وڈن ٹیکچر دیا گیا ہے میڈ والی سیلنگ کو تو یہ تھا ویورز گراؤن فلور کا وزٹ اس کے بعد ہم چلتے ہیں فرسٹ فلور پر فرسٹ فلور کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سپریٹ انٹرنس بھی ہے اور گراؤن فلور سے بھی اس کی انٹرنس ہے یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤن فلور کی انٹرنس اور یہاں سے جو ہے وہ اس کی جو ہے سپریٹ انٹرنس ہے فرسٹ فلور پر انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ دیکھتے ہیں لیفٹ سائیڈ کی جو وال ہے اس کے والپپر کا use کیا گیا ہے رائٹ سائیڈ کی جو گراؤن ہے وہ سٹیلنے سٹیل کی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر جو ہے وہ فرسٹ فلور کی انٹرنس ہے اور رائٹ سائیڈ کے پر جو ہے وہ ممٹی کے جو ہے وہ سٹیرز جا رہی ہیں تو یہ انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹی وی لانچ جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر والپپرز کا use کیا گیا ہے اور اس کی جو مین وال ہے اس کے اوپر جو ہے میڈیا والل ایلیڈیز کے لیے پوائنٹ نائے گئے ہیں فلورنگ کی بات کی جائے تو اس میں ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اور سیلنگ کا ڈیزائن جو ہے آپ دیکھتے ہیں دیاگنال شیپ میں سیلنگ کا ڈیزائن رکھا گیا ہے فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ تین بیڈرومز ہیں تینوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ واش روم ہے ون بے ون ہم وزٹ کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ کچن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ جیٹ بلیک لور کی جو ہے وہ شیل کیوز کی گئی ہے اور کبرز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اس میں جو ہے وہ شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے اس کی کبرز کے لیے برنر جو ہے وہ آرےڈی انسٹالڈ ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم فرسٹ بیڈروم کی طرف فرسٹ بیڈروم آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں بلکل سٹینڈرڈ سائز کا بنایا گیا ہے جس میں ونٹیلیشن کے لیے ونڈوز رکھی گئی ہیں اور سیلنگ کا ڈیزائن بھی جو ہے وہ پلین رکھا گیا ہے روم کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیچڈ واش روم ہے واش روم کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی انڈیڈیئر جو ہے وہ نائٹ کلر کی ٹائلز اس کی فلولنگ کے لیے یوز کی گئی ہے اور ڈارک کلر کی جو ٹائلز ہے وہ اس کی والز کے لیے یوز کی گئی ہے کنسیلڈ شاور کا جو ہے وہ اس میں لگایا گیا ہے اور جو روم کی کبرز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں واش روم کے اندر ہی جو ہے وہ بنائی گئی ہے تو یہ تھا ویوورز فرسٹ فلور کا فرسٹ بیڈروم اس کے بعد چلتے ہیں ہم سیکنڈ بیڈروم کی طرف سیکنڈ بیڈروم جو ہے وہ ماسٹر بیڈروم ہے بلکل سیم اسی ڈیزائن کے ساتھ بنا ہوئے جیسے کہ گران فلور پہ ہے پروپر ونٹیلیشن کے لیے جو ہے وہ ونڈو بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کبرز ہے کبرز کی جو ڈیمنشن آپ دیکھ رہے ہیں روف سے لے کے فلور تک اس کی ڈیمنشن ہے کبرز کے اندر سیپریٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلوتھ ہنگ کے لیے جو ہے وہ سیپریٹ کبرز ہیں اور ڈراؤر جو ہے وہ اس کے سیپریٹ بنائی گئے ہیں سیلنگ کی بات کی جائے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سے اس کو جو ہے وہ موڈرن لک دی گئی ہے میڈ میں جو ہے وہ وڈن ٹیکچر دیا گیا ہے روم کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ واش روم ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کموڈ کا یوز کیا گیا ہے سکن کلر کی ٹائز یوز کی لیے ہیں اس کی والز کے لیے اس کے بعد چلتے ہیں جو اس کا تھرڈ بیڈروم ہے جس کو آپ لیوی روم کے دور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ اس کا تھرڈ بیڈروم دیکھ سکتے ہیں جس کو آپ لیوی روم پر بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں فلورنگ جو ہے وہ وڈن فلورن کی گئی ہے اور فرنٹ وال کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیفت رائیٹ جو ہے وہ وینٹیلیشنز کے لیے جو ہے وینڈو رکھی گئی ہے مین وال کی بات کی جائے تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں والپیک پر کا یوز کیا گیا ہے اور روم کے ساتھ جو ہے وہ سیلنگ کی بات کی جائے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں سیلنگ کا ڈیزائن اور روم کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ کٹیچٹ جو ہے وہ واش روم ہے واش روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش کموٹ کا یوز کیا گیا ہے اور انڈین سیٹ جو ہے وہ اس میں نہیں لگائی گئی تو یہ تھا ویوورز اس کا تھرڈ بیڈروم اس کے پاس چلتے ہیں جو اس کی بلکنی ہے اور ٹیرس والی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کو سپریٹ اس کی انٹرنس رکھی گئی ہے اس کی فلورنگ کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹائلز اور آرٹیفیشل گراس کا یوز کیا گیا ہے فرنٹ وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کلیگرافی اور لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ آرٹیفیشل گراس لگایا گیا ہے بلکنی سے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ کور ویو تو یہ تھا ویورز دس مرلہ برینڈ نیو گھر کا ویزیٹ گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ ستر لاکھ رپیہ ہے اور اس ایریے کے اندر جو گھر کی رینٹل بیلی ہوئے وہ اپروکسیمیٹلی اسی ہزار سے لیکن نبی ہزار کے درمیان ویڈیو کے بارے ہیں مزید ڈیٹیل اور انفرمیشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں